بڑی روچہ کتھا ہے یہ جنگل کی ایک سٹوری ہے باگ نے للکارا بھالو کو کون ہے میں آیا ہوں جنگل کرا جاؤ تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ جنگل چھڑ کے بھالو نے کہا تیری مزال اتنی میں ہوں یہاں کا کینگ اور تو سہی دونوں ایک دوسرے پر اپنی طاقت کا اجہار کرنے لگے اب پیترہ باجی ہونے لگی باگ فان کر کے یا کرون کرنا چاہا بھالو نے کہا میں تیار ہوں میرے پنجوں میں تیری پنجوں سے کم طاقت نہیں ہے پیترہ کس کو دکھا رہا ہے تمہیں یہ پیترہ باجی بھنگے پڑے گی بھالو نے للکارتے ہوئے باگ کو کہا میں تُبھے پچھاڑ دوں گا باگ باگ پہترہ دکھاتے رہا اور دن میں ٹکر ہوں ہی گئی دونوں دو پیروں پر کھڑے ہو کر حق لانے لگے جدہ کی پکریاش شروع ہو گئی دونوں ایک دوسری کو اب کھڑے ہونے کے بعد بھالو نے دپٹہ ہمارا بھالو کے جپٹے سے باگ نیچے گئے گیا اور پاگ نے بھی پرہار کیا جس سے بھالو نیچے گئے گیا ریزلٹ ہویا دونوں گتھم گتھی ہو گئے دھرتی پر دونوں گتھم گتھی سے پریشان باگ کوئی کچھ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور بھالو کے اوپر بھالو جدہ شوار تھا باگ پر کال کی طرح بار بار تھپیڑوں سے بار کیے جا رہا تھا باگ پس تو ہوتا دکھا لیکن باگ پر لڑ رہا تھا جنگل میں یہ نظاریں بہت کم ہوتے ہیں جب باگ کو بھالو للکارتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے تاکہ ایسے جنگلی جانوروں کے جدھ کے ویڈیو آپ کے پاس آتے رہے ہیں دونوں کھڑے ہو گئے بھالو اور بھالو اور دونوں کے گتھم گتھی شروع ہو گئی بس اب کیا تھا باگ نے بھی کہا کہ مجھے بھی دو پیروں پر کھڑا ہونا آتا ہے بھالو سے لڑنے لگا بھالو بھاگ کی یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی بہت دیر تک چلتی رہی انت میں بھاگ نے میدان چھوڑنے میں بھالائی سبجھی بھالو نے کہا اگر ایک کائر بھاگ کیوں میں بھاگ رہے ہو آؤ آؤ ایک بھٹک کر تو لیل ہو بھالو اگر آپ کو یہ کہانی جنگل کی اچھی لگی تو مشچی تھی ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے تک کہ ایسی جنگل جانو رہو بھی کہانی میں آپ تک پرامر لاتا رہوں اور پریامر نمیترو ہمارا منوول اس سے اونچا ہو جائے گا ایک سبسکرائب دے دیجئے اپنے دیکھتے جرور ہیں اگر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سبسکرائب کرنے سے یہ چینل اپنے نوٹیفیکشن کو آپ کے پاس جلد سے جلد بھیج دے گا دیکھئے دیکھئے اکرمن کرتا بھاگ کس طرح سے بھالوں کے در سے بھاگا پھلا ہے دیکھئے کس طرح سے بھیک موسیقی